جو بازار کی کتابیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں اسکول میں کالیجز میں جو پڑھائی جاتی ہیں اب میری طرف دیکھیں آپ تاکہ بات آپ کے دل و دماغ میں رہے آپ جب بازار کی وہ نساب کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک جگہ پر آپ کو یہ ملے گا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک بات یہ بھی ملے گی کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ و جول کریم ایک بات یہ بھی ملے گی کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ام المومنین سیدہ طیب طاہرہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک روایت یہ بھی ملے گی کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زائد ہیں اللہ اکبر یہ چاروں روایتیں جب ایک بچے کے سامنے آتی ہیں ایک طالب علم کے سامنے آتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ گتھی کیسے حل ہو یہ سلجی کیسے جائے یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے یاد رکھیں آپ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ دودھ لینا ہو تو دودھ والے کی دکان پہ جانا پڑتا آٹا چینی لینی ہو تو پرچون والے کی دکان پہ جانا پڑتا اسی طرح سے جب علم کے مسائل سیکھنے ہو تو ہمیں علماء کے پاس جانا ہوگا ہماری خرابی کیا ہے ہماری خرابی سب کی یہ ہے کہ ہم دین کے مسائل پانوالوں سے پوچھنے لگ جاتے ہم دین کے مسائل گننے کا شربت بیچنے والے سے پوچھتے ہم دین کے مسائل اغبار بیچنے والے سے پوچھتے کہ صاحب فلان شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اب بتائیے مسئلہ کا حل کیا ہے وہ پانوالا بھی پان موں میں دبایا ہوا اور خاص طریقے سے فان کو لپٹتے ہوئے کہہ رہا ہوگا بیس مرگیاں صدقہ کر دو بیوی دوبارہ اسے نکہ میں آ جائے گی اللہ اکبر اگر دین کے معاملات جاہلوں سے پوچھو گے تو پھر دین کا یہی حال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میں نے آپ سے کہا کہ کسی جگہ پر آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا کسی جگہ پر آپ کو ملے گا سب سے پہلے اسلام مولا علی کرم اللہ وجہ القریب نے قبول کیا کسی جگہ پر آپ کو ملے گا سب سے پہلے اسلام ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا کسی جگہ پر آپ کو ملے گا سب سے پہلے اسلام حضرت زید رضی اللہ عنہ نے قبول کیا آپ کہیں صحاب اس کا حل کیا ہے یہ گتھی کیسے سلجے گی آئیے بہت آسان کرتا ہوں میں آپ کو امام عاظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں لے کے چلتا آئیے ہم حضور امام عاظم سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ چار باتیں ہیں عوام جو ہے وہ علج گئی ہے اس کا حل کیا ہے حضور امام عاظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی علجنے کی ضرورت نہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بات سیدھی سے اتنی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضورت ابو بکر صدیق نے قبول کیا بچوں میں سب سے پہلے اسلام مولا علی نے قبول کیا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام خدیجت القبرہ نے قبول کیا اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام حضورت زید نے قبول کیا فرماتے ہیں علجاؤ ہے کہاں علجاؤ بلا وجہ کے کہتے ہو کہ علجاؤ ہے علجاؤ ہے علجاؤ کس جگہ پر ہے اللہ اکبر دیکھا آپ نے علم والوں کی شان کیا ہوتی ہے علم والے علم کو آسان کر کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے علماء کرام سے اپنا رخ موڑ لیا ہم نے علماء کرام سے تعلق ہی ختم کر دیا خدا کے لئے نوجوانوں آؤ علماء کرام کی بارگاہ میں اور جو مسائل تمہارے دل و دماغ میں ہیں علماء کرام سے پوچھو انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء کرام اس کا تسلی بک جواب دیں گے